موسیقی 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 اسلام علیکم امیرون اس اس جیا اور ایم ویلکم ایو آل ٹو مار جانل کچن سٹوریز و جیا سوہیب آج کی ریسپی جو ہے تھوڑی دیسی ریسپی ہے ہم لوگ پوٹا کے لیجی بنائیں گے چکن کے اور آج کل کی ایو یا خوالی جو عوام ہے وہ ویڈیو کو نہ دیکھیں بشک اس کو سکیپ کر دیں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں بول سکتے تو آج لیسٹ آپ برا بول کے یا بیٹ کومنٹ کر کے ان کا دل نہ دکھائیں اور یس جس کو پسند ہے وہ یہ ریسپی دیکھیں اور ٹرائے کریں انشاءاللہ یہ جو ریسپی ہے بلکل میری اپنی کریٹیل ریسپی ہے اس کو آپ ٹرائے کریں گے آپ کو بہت مزا آئے گا ہم بہت انجوائے کریں گے اس جش کو تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہم کلیجی کو مارینیٹ کریں گے یہ ہاف کیجی کلیجی ہے اس کو میں نے پانی اور سرکے میں آدھی گھنٹ کے لیے بھگو دیا تھا پھر اس کو اچھے سے واش کیا اس میں جو ہم مسالے آٹ کریں گے مارینیشن میں ہاف تی سپون لال مرچ پاودر ہوگا ہاف تی سپون دڑا مرچ ہوگی جو کٹی لال مرچے ہوتی ہیں وان فور تی سپون نمک ہوگا اور ادرگ لہسن پاودر جو ہے وہ ہاف ہاف تی سپون ہوگا اور کالی مرچے ہاف تی سپون ہوں گے اور اس میں سویا سوس آڈ ہوگا 2 ٹی سپون یہ سارے چیزیں ہم اس میں آٹ کر دیں گے پہلے میں نے اس میں رائے سپاسز آٹ کی اور اب جو سویا سوس میں نے آپ کو بتائی تھی وہ میں نے اس میں آٹ کی اب اس کو بہت اچھے سے میکس کرنا ہے اور اس کو پھر ہم نے اس کو مارینیٹ کر کے رکھ دینا ہے کلیجی کو ہم 15 مینٹ کے لیے مارینیٹ کریں گے ریس دیں گے اس کو اس کے بعد ہم نے پرائنگ پان میں 3 ٹی سپون آئی لینا ہے اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے زیادہ گرم نہیں کرنا لائٹ سا بھر گرم کرنا ہے اور اس کے بعد جو کلیجی ہم نے مارینیٹ کی بھی ہے وہ ہم اس میں آٹ کریں گے اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے سپرٹلی فرائی کریں گے اس کو کیونکہ کلیجی کی ایک سپیسیفک سی خوشبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اس میں اب کچھ لوگ اس کو سمیل کہتے ہیں کچھ خوشبو کہتے ہیں لیکن مجھے آج تک اس کو سپیسیف کرنا نہیں آتا کہ میں سمیل کاؤنڈی کسی چیز کی تو وہ کھانے کی چیز ہے اس کی بیعت بھی ہو جائے گی لیکن اس کی ایک الگ سی اپنی ایک ہوتی ہے خوشبو سی ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو ٹوگر کرتی ہے نہیں مزا آتا کھانے میں اس کی وجہ سے تو اگر آپ اس طرح بنائیں گے تو آپ کو بالکل اس کی کوئی بھی خوشبو نہیں آئے گی بہت اچھا سا اور بہت اچھا سا ٹیسٹ اور بہت آپ کا دل کرے گا کھانے کو بہت ایلیکیٹ سا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا تو سپریٹلی اس کو ہم فرائی کریں گے اس میں ہم دوگوں نے میٹرینیشن کی بھی تھی تو وہ نا ایسا ہوگا کہ آپ جب تھوڑا سا اس کو لائٹ سا فرائی کریں گے تو اس میں سے خود سے جو ہے وہ پانی نکلنا شروع جائے گا اس کا موسٹر جو ہوتا ہے پھر وہ سارا ہم درائی کریں گے جب سارا ایوپریٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس کو اچھا سے بھون لینا ہے کہ اس میں آئل جو ہے وہ سپریٹ ہونے لگتا ہے جس طرح کہ آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہا ہے فرائنگ پروسس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو بہت کرسپی سا فرائی نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ اس کا سالن بنا رہے ہیں اگر تو آپ نے ایسے ہی سرف کرنا ہو تو آپ اس کو کرسپی سا فرائی کر کے کھائیں تو یہ بہت بہت مزیکی بنتی ہے مجھے ویسے بھی پرسنلی جگن کے کلیجی بہت زیادہ پسند ہے اور یہ لوگوں پسند ہیں ان کو اس ٹائم پہ برکل فیل آ رہی ہوگی ٹیسٹ آ رہی ہوگی کہ کتنے مزیکی ہوگی اب ہم کریں گے جو اپنا سالن کا پروسسس کو بڑھائیں گے آگے کی طرف اب ہم لوگوں نے پوٹا بنانا ہے اس کے لیے میں نے اسی طرح سیم جس طرح کلیجی کو میں نے سپریٹلی بھگو کے رکھا تھا سرکے اور پانی میں اسی طرح جو پوٹے تھے میرے پاس ان کو بھی میں نے بھگو کے پانی اور سرکے میں رکھا ہاف اناور کے لیے تاکہ وہ اچھے سے ساف ہو جائیں اچھے سے کلین ہو جائیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہے ہیں جس طرح ہاف کلیجی کونٹرٹی کلیجی کی تھی اسی طرح جو ہاف کی جی ہیں وہ پوٹے کی ہی کونٹرٹی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کتنے اچھے سے یہ واش ہو گیا اسی طرح سرکے میں آٹ کریں گے بہت اچھے سے واش ہو گا ایک آپ نے میڈیم سائز کی پیاس کو چوب کر لینا ہے اور دوہری مرچوں کو چوب کر لینا ہے دین ٹیم آٹر میڈیم سائز کے آپ ان کو پیل آف کر کے اسی طرح جیسے آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہے ہیں چوب کر لیں گے ڈرائی سپائسز میں آپ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون لان مرچے ہاف ٹی سپون بیکوٹی ہوئی مرچیں اور اگر پاوڈر ہے تو ہاف ہاف ٹی سپون کریں گے اور ون پور ٹی سپون آپ اس میں حلدی آٹ کریں گے اس میں تھری ٹی سپون آپ یوگرٹ کے آٹ کریں گے اب آپ نے جس اچھی میں کھانا بنانا ہے اس میں آپ نے ہاف کا پوائل آٹ کرنا ہے ہر مرچے اور پیاز ایک ساتھ آپ آٹ کریں گے اس کو آپ نے براون نہیں کرنا اس کو آپ نے ٹرانسپیرنٹ سا کرنا ہے یہ لو ٹو میڈیم فلیم رکھیں گے آپ اور اس کو سواتے کریں گے اچھے سے آپ اس کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کر لیں گے جب یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا تو ہم نیکس ٹیپ کی طرف بڑھیں گے اس پورے پروسس میں آپ کو چار سے پانچ منٹ لگیں گے اب جب پیاز ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو چکے ہیں اب اس میں آپ پوٹے آٹ کریں گے اور اس کو آپ بہت اچھے سے فرائے کریں گے اگر تو آپ ادرک لیسن کا پیسٹ استعمال کر رہے ہیں تو جب آپ کے پیاز ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گے آپ اس سٹیج پہ ادرک لیسن کا پیسٹ آٹ کریں گے کیونکہ میرے پاس پاوڈر میں مسائلے تھے تو میں نے اس کو ڈرائی سپائسز کے ساتھ ہی میں اس کو آٹ کروں گی اچھے سے آپ نے پوٹے فرائے کر لینا ہے کہ ان کا کلر چینج ہو جائے اور جب بھی اس طرح ہو جائے گا کلر چینج اسے آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہا ہے تو آپ ڈرائی سپائسز اس میں آٹ کر دیں گے اور پھر اس کو آپ اچھے سے مکس کریں گے پانی کے لحال ایڈ نہیں کرنا اس کو سپائسز کے ساتھ آپ نے دو سے تین منٹ لو ٹو میڈیم فلیم میں بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے یہ مسائلے جو ہیں وہ اچھے سے آپ اس میں مکس ہو جائیں اچھے سے اس کی بنائی ہو جائے جب آپ کی مسائلے اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو اس میں آپ کو مسائلوں کی خوشبو سی آنا شروع ہوگی یہ اس ٹائم پر خوشبو آنا شروع ہو جائے گی اور کوئی بھی اس میں سے مویشٹر نہیں کلتا اس میں سے پانی نہیں کلتا جب اچھے سے مکس ہو جائیں گے تو آپ اس میں ٹیمارٹر آٹ کریں گے ٹیمارٹر آٹ کر کے آپ اس کو اچھے سے اس کی بنائی کریں گے اچھا کچھ لوگ ٹیمارٹر کا پیسٹ آٹ کرتے ہیں لیکن کوشش کریں جب آپ یہ ڈش بنائیں تو اس میں آپ پیسٹ آٹ نہ کریں آپ اس طرح ٹیمارٹر کو چوب کر کے آٹ کریں تو ٹیسٹ میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کے ٹیش بن جاتی ہے لیکن اگر آپ پیسٹ آٹ کریں گے تو آپ کو بہت اچھا سا ٹیسٹ نہیں آئے گا جس طرح کہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں یا جس طرح آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہا ہوتا ہے ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ آپ اس طرح اس کی بنائی کریں فرائی کریں اور اس کے بعد آپ نے اس میں ہاف کپ پانی آٹ کرنا ہے ہاف کپ پانی آٹ کرنے کے بعد آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم ہی رکھنی ہے اس کو گلنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ اس کو پانچ سے دس منٹ کے لئے ڈھانکے پکائیں گے تو جی آفٹر ٹین منٹ آپ کی ہندیا کی جو شکل ہوگی وہ کچھ اس طرح کی ہوگی اس طرح کے لکھ ہوگی آپ کے سالن کی اس کو آپ اس ٹائم پہ اچھے سے بنائی کریں گے پانی کافی حد تک خوشک ہو چکا ہے ٹیمارٹر بھی بہت اچھے سے گھل چکے ہیں جب تھوڑا تھوڑا آئل سائٹ پہ آنے لگے گا اس ٹائم پہ آپ دہی آٹ کریں گے دہی آٹ کرنے کے بعد آپ بہت اچھے سے مکس کریں گے اس ٹائم پہ آپ نے یاد یہ رکھنا ہے کہ جس ٹائم پہ آپ دہی آٹ کریں تو جو چولے کی آنچ ہوگی تھوڑی سی تیز ہونے چاہیے ہائیٹو میڈیم کے درمیان میں ہو اس سے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ ہلکی آنچ میں دہی آٹ کرتے ہیں تو سالن جو ہے وہ تھوڑی سی اس کی جو لوگ ہوتی ہے وہ پھٹی پھٹی سی ہوتی ہے تو دہی بہت اچھے سے اس میں مکس نہیں ہوتا تو تیز آنچ میں جب آپ دہی آٹ کرتے ہیں تو اس کے مکسنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور سالن کی لوگ بھی بہت اچھی آتی ہے اب جس ٹائم پہ آپ دہی آٹ کر کے مکس کر لیں گے تو آپ نے جو کلیجی فرائی کیوئی ہے وہ اس میں آٹ کریں گے کلیجی آپ نے اسی ٹائم پہ آٹ کرنی ہے جس ٹائم پہ تھوڑا سا موشٹر ہوگا سالن میں تھوڑا سا پانی ہوگا دہی کا اس طرح جو کلیجی ہے وہ سخت نہیں ہوگی اور بہت اچھے سے اس کا ٹیکسٹر ہوگا اور مسالیں بہت اچھے سے مکس ہو جائیں گے اب کلیجی آٹ کرنے کے بعد آپ تین سے چارمنٹ لگیں گے میڈیم فلیم میں اس کی بہت اچھے سے بنائی کریں گے کہ جو آئل ہے وہ سرفس پہ آجے اور جس ٹائم پہ آئل سرفس پہ آنا شروع ہوگا اس ٹائم پہ آپ نے سوکھی میتھی جو ہے وہ ہاتھوں سے مسل کے اس میں آٹ کرنی ہے تقریباً ہاف ٹی سپون اور اس کی بنائی کر لینی ہے جس ٹائم پہ بنائی ہو جائے گی آئل بھلکل سپرٹ ہو جائے گا پانی پورا ایوپریٹ ہو جائے گا تو آپ اس میں ہاف ٹی سپون جو ہے وہ گرم مسالہ آٹ کریں گے اور ہر دھنیا ہری مرچے جو ہیں وہ آپ گارنیشنگ کے لیے آٹ کر لیں گے اس میں میرے پاس فیلحال ہری مرچے جو ہیں وہ اویلیبل نہیں کی تو میں نے صرف اس میں ہرا دھنیا ہی آٹ کیا ہے آپ ہرا دھنیا آٹ کریں ہری مرچے اس ٹائم پہ آٹ کریں اور بہت اچھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی پلکل کوشک ہو گیا ہے اور بلکل سپرٹ ہو گیا ہے تو ہمارے جو ہنڈیا ہے جو ہمارا سالن ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے لگ بہت اچھی ہے نوملی جو آپ کلی جی کا سالن بناتے ہیں جب اس طرح کے سالن بناتے ہیں تو جو سالن کا کلر اٹھتا ہے وہ تھوڑا بلکش سا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ کے سالن کا کلر کتنا فریش سا آپ کو کوئی اس میں بلکش سا کلر نہیں شو ہو رہا اس ٹائم پہ ہم اس کو آپ ڈیش آؤٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو روٹی کے ساتھ انجوائے کریں گے یہ ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا اور تھوڑا سا جو ہرا دھنیا تھی اور پھر میرے پاس فریج میں ایک کھری مجھ مجھے ملی گئی ساتھ میں میں نے وہ چھوٹی چھوٹی جیسے ڈائسز میں کارٹ کے وومن نے اس میں آٹ کر دی اور اس کی فائنال لوگ آپ کے سامنے ہیں یہ جتنا ٹائم ٹیک آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے یہ کھانے میں اتنا ہی مزے دار تھا اور اس کو آپ گھر میں روٹیاں بنائیں اس کے ساتھ سرف کریں ساتھ میں آپ دہی کا رائطہ وغیرہ بنا لیں آپ کی اپنی چوائیس ہے تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے اس کو آپ بہت شوق سے کھائیں گے آپ ایک دفعہ جب ٹرائے کریں گے تو آپ کا واقعی جیسے کہتے ہیں جب آپ کو چیز ٹرائے کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ بنائیں گے باربر بنانے کو دل کرتا ہے یہ اسی طرح کی ڈیش ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائے کیجئے گا آپ کا پسند آئے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسا لگا اگر آپ میرے چینل کو میرے ویڈیوز کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملیں اپنے فرنڈز میں فیملی میں میرے چینل جو ہے وہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگوں کا فائدہ ہو اور وہ بھی مزے مزے کی ریسیپی سیکھیں ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں انشاءاللہ جنگ ملیں گے نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں